انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو اللہ کے ساتھ شر کرتا ہے مالک نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دی ہم نے تو کہا جنت حسین کی ہم حسین کے جنت سے کیسے پیچھے ہر سکتے ہیں علی جانے اور خدا جانے ہم تو علی کے ملنگ ہیں جنت علی کی ہم علی کے ہمیں کیا ضرورت ہے نماز توحید عقیدہ اور انساری محنتیں کرنے کی ہم نے جو مرشد پکڑا ہوئے اور پچھلے دن اسلام آباد میں سفر کے دوران ایک گاڑی میرے آکے جا رہی تھی اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا مرشد ہی کافی ہے کوئی ضرورت نہیں روضہ رکھنے کی مرشد جو لیا ہوا ہے کوئی ضرورت نہیں قرآن پڑھنے کی مرشد ہی کافی ہے اے اہلِ ایمان اگر مرشد ہی کافی ہوتا تو مکہ کے باسیوں کے تین سو ساٹھ مرشد تھے نو علیہ السلام کی قوم کے پانچ پنجتن پاک مرشد تھے کافی کون ہے کیا مالک کریم اکیلا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں آئے 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 اگر کسی کی بیوی اللہ نہ کرے اپنے خامن کو کہے تو اکیلا میرے لیے کافی نہیں گھر میں رکھو گے یا طلاق دو گے غیرت بند اسے کہے گا اچھا میں اکیلا کافی نہیں آئے 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 علیس اللہ بکاف عبد کیا رب کریم اکیلا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں کیا اس سے بڑا بھی کوئی ہے سوچ لو اس سے بڑا بھی کوئی ہے اگر نہیں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے وہ اکیلا پوری کائنات کا مالک ہے ساری دنیا جن اور انسان اس کا انکار کر دے اس کی کبریائی میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آتی اور اگر سارے ہی مسلمان ہو کر توہیدی ہو جائیں اس کی عظمت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا اس مالک کریم کو چھوڑ دیا ہے اس مالک کریم کو جس نے یہ کہا تھا او میرے بندوں اللہ فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں او میرے بندوں جب تک تم مجھ سے امیدیں رکھو گے اور مجھ سے سوال کرتے رہو گے مجھے کوئی پرواں نہیں جب تک تم مجھ سے امیدیں رکھو گے ہماری امیدیں کس کے ساتھ جب سے شاہ صاحب نے دکان پر قدم رکھا ہے چودہ تبقی روشن ہو گئے ہیں ہائے ہائے ہماری امیدوں کا مرکز قبر قبر پرستی پیر پرستی تعویز فروشی اور آقا فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا جب تک تم مجھ سے امیدیں رکھو گے مجھے کوئی پرواں نہیں اگر تم زمین اور آسمان کے خلاقوں گناہوں سے بھر لو قصور کا خلا نہیں پوری دنیا کا خلا پوری دنیا کا خلا گناہوں سے بھر لو رب کریم کیا اعلان کرتا ہے اگر ان گناہوں میں شرک اکبر نہ ہوا شرک اکبر کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ رب کو چھوڑ کر رب کی مخلوق سے سوال رب کو چھوڑ کر رب کی مخلوق کو مشکل کشا باول حق بیڑی تھک یہ مسلمان ہی نعرہ لگاتے بیٹھے ہوئے کشتی میں ہائے پھر میں کیوں نہ کہوں اوہ مسلم مکہ کی طرف دیکھ مکہ کے باسی جب کشتیوں میں قدم رکھتے اور کشتی لہروں میں گھومتی ادھا رکبو فلفل کی دعب اللہ مکہ کا پلید لات کا پجاری منات پر چڑھانے چڑھانے والا عزہ کی عبادت کرنے والا حبل کا مجاور ان سب کو چھوڑ کر مصیبت کے وقت کہا کرتا تھا مالک کریم اب تو ہی بچائے تو بچ سکتا ہوں اور یہ مسلم کلمہ پڑھنے والا کشتی جب اس کی بھمر میں پستی ہے یہ کہتا ہے مولا علیہ شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا رب رب نہ رہا اے اللہ کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم مشکل میں عبادے لگائیں تو رب کی مخلوق کو سمندر میں عبادے لگائیں تو رب کی مخلوق کو سوال کریں تو رب کی مخلوق سے امیدے باندے تو رب کی مخلوق سے